اسلامتی آپ سب اس طور سے ٹھہری رہی کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے پورے اور بیعہ پیش دے جا سکتے ہیں آمین آئیے خدا آپ کے زندہ پاک کلام میں سے جو حوالہ اعترابت کیا گیا ہے آپ اسے نکال کے رکھئے گا سیمویل کی پہلی کتاب ہے اس کا سورما باب ہے اور اس کی گیاں میائے سے تیر میائے تک جو ہے تین آیات پڑی گئی ہیں اور ہم ان دنوں میں جو دعوت بادشاہ ہے اس کی زندگی پر بہر کر رہے ہیں بائیبر مقدس میں یہ جو فکر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیوں اس لیے کہ دعوت نہ صرف ایسا بادشاہ تھا جس کے لیے خدا نے کہا کہ میرے دل کے معافی کے ایک شخص مجھے مل گیا ہے بلکہ دعوت جو ہے اس کی نصر میں سے خدا یسمسی پیدا ہوئے اور نہ صرف وہ پیدا ہوئے بلکہ ابن دعوت دعوت کا بیٹا کہلائے اور میری اور آپ کی نجات کا انتظام کیا ہے پچھلے پیغام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعوت کے والد کے بارے میں دعوت کے باپ کے بارے میں جو یسی نام کھوں کا کہ یسی جو ہے معاشرے میں بہت اچھی نظر سے شاید دیکھا نہیں جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یسی جو ہے لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں غیر خون ہے یا ایسا خون ہے جس کو خدا نے منع کیا تھا کیوں کیونکہ جو یسی ہے ڈاؤڈ کا باپ ڈاؤڈ کا باپ اس کے ڈادا اور ڈادی بوئیس اور روت تھے اور روت موابی تھے اور خدا نے یہ موابیوں کے لیے منع کیا تھا اسنشنہ 23 باپ کی تین آیت میں آنے پڑا تھا اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ جو یسی ہے یہ پیور اسرائیلی بلڈ نہیں رکھتا اس میں موابی خون شامل ہے سو اس لیے وہ اس سے گویا بہت زیادہ رابطے میں نہیں رہتے یا کیا کرتے تھے اس کے بعد جو ڈاؤڈ کی والدہ ہے اس کے بارے میں بھی چند باتیں جو ہیں وہ جاننا بہت ضروری یاد رکھئے کہ یسی کے آٹھ بیٹے تھے آٹھوہ بیٹا داؤڈ تھا اور اس کے رہاں یسی کی دو بیٹیاں تھیں جن کو یسی کی بیٹیاں کہا گیا یا داؤڈ کی بہنیں کہا گیا اور جو ڈاؤڈ کی والدہ تھی اس کا جو یہودی روایت میں بائبل مقدس میں ان کا نام موجود نہیں لیکن جو یہودی روایت ان کا نام ہے وہ ہے نیتز ویٹھ مجھے پتہ نہیں اس کو کیسے پرناؤنس کر رہا ہے برانی نام ہے میں سپیلنگ کر دیتا ہوں تاکہ باب میں جو دیکھتے ہیں تو اس کو اگر وہ گوگل کرنا چاہیں مزید سٹڈی کرنا چاہیں تو کر سکے این آئی ٹی زیڈ ای وی ای تھی یہ ڈاؤڈ کی والدہ کرانا تھی اور اگر آپ ڈاؤڈ کی بہنوں کے بارے میں پڑھیں سیمیل کی دوسری کتاب میں اس کا چپٹر ہے سیونٹین اور ورس ہے ٹوئنٹی فائیف تو وہاں پہ داؤڈ کی دونوں بہنیں ایک کا نام سرویہ تھا اور دوسری کا نام ابھی جیل تھا اس کو اپنے کہانی کے طور پہ سننا ہے کہانی کے طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو آپ کو یاد لیں تو داؤڈ کی جو دونوں بہنیں ہیں سرویہ اور ابھی جیل تھیں تو سیکنڈ سیمیل چپٹر سیونٹین ورس ٹوئنٹی فائیف میں اگر جب آپ ان کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو دونوں بہنیں ہیں داؤڈ کی ان کو یسی کی بیٹیاں نہیں بتائیں میں پڑھنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں ٹائم پڑھنے میں بہت گزر جاتا ہے آپ دھروہ میں سن کے یادیت کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ لکھا گیا ہے یہ جو دونوں بہنیں ہیں داؤڈ کی یہ یسی کی بیٹیاں نہیں ہیں یہ کس کی بیٹیاں اس کا نام لکھا ہے ناحس نام لکھا ہے اور اگر آپ اسی کتاب میں چپٹر الیون کی پہلی ورس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ناحس کون تھا ناحس ایک امونی بادشاہ اور اس امونی بادشاہ کو داؤڈ سے پہلے جو بادشاہ ساو تھا اس نے تباہ و برباد کیا اور اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا سو ایک سوچ اور ایک خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ داؤڈ کی ماں کی شادی یسی سے ہوتی اس کی ماں جو ہے ناحس کی بیوی ناحس کے لئے دو سوچے ہیں ایک یہ کہ وہ وہی امونی بادشاہ ہے جس کا ذکر سیمیل کی کتاب کے یار میں باپے ہیں اور ایک سوچ یہ ہے کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے جس کا نام بہرحال سیم ہے یا ناحس ہے اور ایک تیسری سوچ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پہ غلطی سے شاید ناحس لکھ دیا گیا جبکہ وہاں پہ یسی لکھنا چاہیے گا باہر بائی بر مقدس میں یہ آیا آپ کا جو دینکرین کے پیچھے جو سوچے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سو یہ داؤڈ کی والدہ کے بارے میں ہے اور اس لیے ہم یہ بارہ جانتے ہیں کہ جو داؤڈ کی دونوں بہنیں ہیں یا یسی کی جو دونوں بیٹیاں ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ اس کی ریل سسٹر نہیں تھی یعنی ایک ہی باپ سے وہ بیٹیاں نہیں تھی بلکہ اس کی پہلی شادی میں سے جو اس کی والدہ کی پہلی شادیاں اس میں سے یہ دو بیٹیاں تھیں اور قدام کے پاکرام میں سے ہم نے پڑا تھا کہ جو بیت لہم ہے جہاں پہ داؤڈ رہتا تھا وہ بھی کوئی بہت بڑا قصبہ نہیں تھا کیونکہ سیمویل نبی یا جو بنی اسرائیل کا سپریم کورٹ کا جانچا کہنے اس کے یہ جب وہ رون کرتا تھا پورے اسرائیل میں تو بیٹ لہم اس میں نہیں آتا تھا یا اس میں وہ نہیں کبھی گیا تو یہ بہت چھوٹا سا قصبہ ہے بیٹ لہم ہے اور وہاں پہ یسی رہتا ہے اور خدا نے سیمویل کو یسی کے گھر میں بیجا اور ہم نے یسی کے بارے میں پڑا وہ کون تھا وہ اپنے متعلی کیا سوچتا تھا لوگ اس کے متعلی کیا سوچتے تھے داؤڈ کی جو والدہ ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑا اور جب سیمویل نے کہا کہ ساری بیٹوں کو بلا میں نے باری باری اس سے ملنا ہے تو داؤڈ نے اپنے ستوں بیٹوں کو بلایا جبکہ داؤڈ کے آٹھ پہ بھی تھے ان میں سے بڑے تین کے نام وہاں مینشن کیے گئے ہیں سب سے بڑے کا نام علیاب تھا پھر عبیداب ہے عبیداب تھا اور سب سے جو تیسرا بیٹا جس سے جس کا نام لکھا ہے سما تھا اور یہ تینوں جو ہیں ملٹری آفیسرز تھے یہ تینوں ملٹری کے اندر تھے اور ان تینوں کو بلایا اور سیمویل نے جب ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ وہ خدا نے ان کو بادشاہ ہونے کے لیے چھنا ہے ساؤن کی جگہ کیونکہ وہ سوٹی گوٹی گوٹی گوٹری ایڈریس کے اندر اور جوان اور خوبصورت اور مضبوط نظر آتے تھے لیکن خدا نے کہا کہ نہیں یہ نہیں اس نے باقی بیٹوں کو بھی راکے کھڑا کیا خدا نے کہا یہ بھی نہیں اور ہم نے پچھئی دفعہ یہاں پہ ختم کیا تھا کہ سیمویل کے جنچ کے آرڈر کے اوپر کہنے کے بابا جون جو ہے اس کے باپ یسی نے کیوں دعوت کو نہیں بلایا تھا تو اس کے لیے پہلی وجہ آپ یاد رکھیں یہ یہودی روایت ہے اس کے بعد ہم بائبل مقدس میں بھی جائے گئے کہ وہاں پہ کیا ہو جاتی کیوں نہیں بلایا دعوت یہودی روایت کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دعوت کی واردہ ہے جب اس کی شادی ہوئی یسی کے ساتھ تو یسی نے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا آیا اس کو تھکا کیا یا اسے فائنڈ آؤ کیا کہ یہ جو بچہ اس کی کوپ میں ہے وہ میرا نہیں اور یہ بچہ جو ہے اس سے پہلے کے ہماری شادی ہو غالبان اس کے پہلے ریلیشن کا بچہ ہے اور وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس بچے کا نام داؤن دمر نے رکھا اور اس وجہ سے یسی جو ہے اس کو بہت زیادہ آنر نہیں کرتا تھا پیار نہیں کرتا تھا اور وہ جو ہے اس نے اس کو الانگ الانگ رکھا اپنے خاندار اور اپنے گھرانے سے ایک یہ سوچ دوسری سوچ یہ ہے یہ بھی یوردی رائٹ میں سے ہے کہ جب یسی نے اپنی بیوی یعنی داؤن کی ماں سے شادی کی جب ان کی شادی ہو گئی تو یسی جو ہے اس نے ایک وقت میں داؤن کی ماں کو ڈائی بورس کر دی اور جب داؤن کی ماں سے یسی نے ایک طلاق لے لی تو اس کے بعد جو اس عورت کی لانڈی کی اس عورت کی جو ملازمہ کی یسی جو ہے اس نے کہا کہ میں تجھ سے شادی کروں اور وہ لانڈی جو ہے وہ اپنی بیدی کے پاس گئی اور اس نے اس کو بتایا کہ جو مالک یسی ہے اس نے اس اس طرح مجھے کہا ہے اور وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے اور مجھ سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے اور جو داؤن کی ماں ہیں وہ ہی تک یسی کو پیار کر دی تھی اور نہ کر دی تھی اور اس نے اپنی لانڈی کو کہا کہ ٹھیک ہے رات کو جب یسی آئے گا تو تیری جگہ میں وہاں پہ تیار ہو کے تیرے خیمے میں یا تیری جگہ پہ رہوں گی آپ جانتے ہیں یہ سٹوری پہلے بھی بائبل مقدس میں اس قسم کی ہوئی ہے کم؟ شاکون کی دیویوں کے لیا اور راکر کے لئے جو شاکون تھا وہ راکر کو چاہتا تھا اس نے کہا کہ راکر کے ساتھ شادی کرنی ہے وہ راسی ہو گیا اس کا باپ لابن اس کا نام تھا اور جب وقت آیا شادی کی رات آئی کہ اس کی بیوی اس کو دی جائے تو قلعہ میں لکھا ہے کہ جو لابن ہے اس نے اپنی بڑی پیٹی لیا اس کے پاس لیا اور جو شاکون کو ہے اس نے اس کو پتا نہیں چلا اور صبح اس کو پتا چلا کہ یہ راکر نہیں بلکہ یہ نہیں آئے یہ بھی اور ڈیٹیلز ہیں آپ آج کے زمانے میں سوچتے ہیں کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ رات کو جو ہیں وہ خامن بیوی کے پاس جائے تو اس کو پڑھے نہ چلے یہ عورت کونسی ہے بہا رات یہ وہاں پہ لکھا ہے اور اس نے صبح اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ تو راکر نہیں لیا ہے اس علاقہ کو کہا یہ تو نے کیا کیا تو نے لیا دی جبکہ راکر کے لیے میں نے کہا تھا میں راکر سے شادی کرنا چاہتا وہ اس سے پیار کرتا تھا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا دستور نہیں کہ بڑی پیٹی اسے پہلے چھوٹی پیٹی بیان دی جائے لہٰذا ضروری تھا کہ اس کو بیانا جائے اس نے کہا تو اس کے ساتھ رہے ایک ہفتہ اور اس کے بعد میں دوسری بیٹی راکر بھی تجھے بیان دوں گا اور اس طرح سے یہ مارکہ ہوا سو بہرہ اس دعوت کی ماں نے یا یسی کی بیوی نے اپنی لونڈی سے کہا کہ ٹھیک ہے تو ایک ایمے میں میں رہوں گی اور اس طرح سے جو یسی ہے جب وہ گیا تو وہ سمجھتا تھا یہ لونڈی ہے لیکن بہرحال وہ لونڈی نہیں بلکہ دعوت کی ماں وہاں تھی یسی کی بیوی جس کو اس نے بہرحال ڈائیورس کر دیا تھا اور وہ اس کے پاس نہیں وہ اس کے ساتھ وقت کزارا اس نے اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ یسی جو ہے وہ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرتا میں پھر بتا رہا ہوں یہ یہودی روایت اس سے پہلے وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرتا وہ جو دعوت کی ماں ہے وہ اٹھ کے ماں سے چھلی گئی اور وہ رہ اُرز ہی کمبے کے اندر رہی تھی تو جب باپ نے پتا چلا کہ جو یسی کی بیوی جس کو اس نے طلاب دے دی ہے وہ حاملہ ہے تو اپنی عزت کی خاطر اپنی آنر کی خاطر بہرحال اس نے وہ بچہ پیدا ہونے دیا اور اس بچے کو یسی نے اپنا رہا دی اور اس وجہ سے دعوت پیدا ہوتے ہی اس کے گھر میں افتار کی طرح ایک کالی دھیڑ کے طور پہ تھا ایک ایسے بچے کے طور پہ تھا جس کو ریچرٹ کیا گیا ہے جس کو اس وجہ سے اس سے الگ کر دیا گیا اس سے رد کر دیا گیا اور وہ گویا یسی کی نظر میں جو ہے اس کی کوئی وقیت اور کوئی ہے ایمیئیت ہی نہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ جو میں نے آئیات آج آپ کے لیے پڑی ہے بھئی روگٹ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب سیمیل نے کہا کہ بھئی یسی کو کہ تیرے اتنے ہی بیٹے ہیں ساتھ ہی بیٹے ہیں یہ ساری یہی ہے کیونکہ خدا نے تو اس سب کے لیے منع کر دیا ہے اس پیغام کے لیے جس کے لیے میں کاس یہاں پہ آیا ہوں تو سیمیل کو یاد آیا یسی کو یاد آیا کہ نہیں بیٹا تو ایک اور بھی ہے وہ باہر آرہ اسے بیٹا کو نہیں مانتا تھا لیکن اپنا بیٹر اس نے نہیں کھولا سیمیل کے سامنے تو اس نے کہا کہ نہیں سیمیل ایک اور بیٹا ہے میرا کہ کمال ہوگی یہاں ایک اور بیٹا ہے تو آپ نے بڑائی نہیں اسے خلاب میں نے کہا اس نے کہا اس کو جلدی داؤ کوئی نہیں بیٹھے گا جب تک کہ داؤن آیا سٹینڈ اپ کاؤ دے دی سیمیل ججتا بزرور تھا ہو سکتا خود بیٹھ گیا بارہ آرہ تو کوئی نہیں بیٹھے گا جب تک داؤن نہیں آیا اور داؤن کو بھرائے گا اور جب داؤن آیا تو اس کے بارے میں لکھا ہے جو خاص بات اس کے بارے میں مینشن کی ہے بار بار بائیل مقدس نے لکھا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا تھا اگر آپ اگلے چپٹر میں اس تامل چپٹر کی کاربن 42 ورس ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا تھا اور اگر آپ انگلیش میں پڑے تو وہاں پہ دیکھا ہے ریڈ ہینڈیٹ اس کا سر لان سر لان ہونے کا مطلب کیا ہے اس کے بال لان رنگ کرتے ہیں اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جب داؤن پیدا ہوا سپیکولیشنز جو یہودی روایت میں یا ان کے پاس جو ہسٹری پہنچی ہے بزرگوں سے اس کی سپیکولیشنز میں نے آپ کو بتا دی ہے تو جب داؤن پیدا ہوا تو داؤن کے جو بال ہیں وہ ریکھ تھے اور یسی کے قبیلے کے گھرانے کے اندر کسی کے یا اسرائیلیوں کے اندر کسی کے بال لان ہی جو ہوا کرتے تھے تو یہ ان کے لیے ایک مزید چمعے کی بات تھی مزید ایک مشکل بات تھی اور اس بات کو وہ اس چیز نے اور زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ اکسپ کر لیا کہ داؤن جو ہے وہ سب ہو میرا بیٹا نے داؤن جو ہے وہ میری نصر میں سے نہیں اور اس وجہ سے اس نے دولے کی بارہ یاد رکھیا کہ جو اسرائیلی ہیں ان کی نصر میں یا ان کے جینز کے اندر ریڈ ہیلیڈ جینز اور نہیں مچھو بتا سکتا کہ آپ ایسا ہو یاکوب اور ایسا ہو جو ہے وہ دو بھائی تھے کس کے بیٹے تھے ازہا تھے ابراہم کا بیٹا ازہا اور ازہا کے دو بیٹے تھے یاکوب اور ایسا ہو جو ایسا ہو ہے اور قدائش کی کتاب کے پچیس بات کی پچیس آیت میں آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب ایسا ہو پیدا ہوا تو وہ لاغ نکھا تھا اگر آپ بائبل مقدس کو انگلیس میں یا برانی میں پڑھے تو وہ بھی لکھا ہے وہ ریڈ ہیڈڈ تھا سو جو ابراہم کی نصر یہودی نصر آرہی تھی اس کے جینز کے اندر باہر حال ریڈ ہیڈڈ جین موجود تھے اور اس کو ہم ایسا ہو کے بعد کس کی زندگی میں پڑھتے ہیں ڈیورٹ کی زندگی دعوت کی زندگی بہت ڈیفرنٹ بات تھی بات الاربہ تھی اور ساسوہ یہ سپیکولیشنز بھی موجود تھی اور جو اگر وہ پہلے حاملہ تھی تو ابھی یسی نے اس کو قبول نہیں کیا یا اگر ڈائیپورس کے بعد وہ اس کے پاس گئی لونڈی کی جگہ اور نہیں بتایا تو ابھی اس نے اس بچے کو پوری طرح سے قبول نہیں لیکن عزت کی خاطر اسے اپنا نام باہر آر اس نے دے دیا کیونکہ سات اور بیٹے تھے لالبہ اسی ماں سے چاہئے تو ان کی عزت کی خاطر ان کے پیار کی خاطر آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا ہوگا تو بیٹے کتنے غصے میں ہوں گے کہ یہ کیا کیا رہے ہیں ہماری ماں ایسا کیوں ہوا ہے اور وہ خاموش ہے اور ہم اس سے زیادہ ہسری کو بہت میں سرچ کی بہت دیس کو میں نے ادھر ادھر جا کے دیکھا مجھ اور زیادہ مل نہیں سکا باہر ہا یسی اور اس کے بیٹے اس بات کے لیے بہت غصے میں ہوں گے اور آخر کار انہوں نے دعوت کو نام تو دے دیا یسی نے اپنا لیکن اس کو اپنا پیار کبھی نہیں دیا دعوت شروعی سے اپنے گھرانے میں سے الگ کر دیا جب وہ چھوٹا ہی تھا تو وہ اسے بہت زیادہ پیار نہیں دیا اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو قرآ میں کیا لکھا ہے یسی کو انہوں نے تھوڑی سی بھیڑ بکری دی اور الگ بھیڑ اور اس کو اپنے گھرانے سے دور بھیڑ دیا اور جو دعوت کو دور بھیڑ دیا یسی نے اور دعوت بھیڑ بکریوں کے ساتھ الگ رہنے لگا اور باقی بچوں کی اس نے تعلیق اور تربیت اور باقی اور بڑے مسوز والے اور بڑے نوجوان اور یہاں تاکہ ملٹری میں ان کو رکھ لیا گیا جو باشتر کی ملٹری ہے اس کے اندر ان کو جگہ ملٹی لیکن دعوت وہ محصوم چھوٹا بچہ بیر بکریوں کے ساتھ گھونتا رہتا یہی اس کا کام تھا کیونکہ وہ گھرانے میں اس کی ایکسپٹنس جو ہے وہ موجود نہیں سو دعوت کو یسی نے مانجنائز کر دیا اس کو علاق کر دیا اس کو رند کر دیا اور رند کر اس کو پھیل دیا لیکن یسی نے تو اس نے علاق کر دیا لیکن اس اللہ کی جگہ پہ جو دعوت ہے خدا اس کو نظر آ رہا تھا اور دعوت نے خدا سے رابطہ کر اس لیے جب دعوت کی دعوت کو پڑھتے ہیں جب میں سپڑی کو کر رہا ہوں تو مجھے دعوت کے ضبوروں کی زیادہ سمجھ لگے وہ نہ صرف فکیلہ تھا بلکہ اس کی زندگی کے اندر ریچیکشن ماجھ ہوتی اس کی زندگی کے اندر اپنے خاندان کی طرف سے ریچیکٹ کیا جانا اس کی سکسٹی نائن اور اس کی غالباً آٹھوی آیت ہے وہاں پہ دعوت جو ہے وہ کیا لکھتا ہے دعوت لکھتا ہے میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بن رہا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک عجر دعوت کہہ رہا ہے کہ سکسٹی نائن ضبور کی آٹھوی اعتم نے پڑی کہ دعوت کے بھائی اور دوسری ماں کے بیٹے جو ہیں ان کے نزدیک وہ بیگانہ ہیں ان کے نزدیک وہ آج شروعی ہیں ان کے نزدیک وہ فورنر ہیں ان کے نزدیک وہ ان میں سے نہیں ہیں اور یہ اتنا بڑا دکھ جو ہے وہ دعوت کے اندر جو ہے وہ رہا لیکن اس ساری حالت میں وہ خدا کے ساتھ رابطے میں ہے خدا کے ساتھ وہ بادشی کر رہا ہے اور خدا اس کو حسنہ دے رہا ہے خدا اس کو تسلی دے رہا ہے اور خدا اس الگ جگہ پہ دعوت کو بادشاہ بنے کے لیے دیار کر رہا ہے دعوت جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر ٹرین کیا جا رہا ہے کہ اس نے بادشا کیسے بڑھا ہے کیونکہ وہ بھیڑوں کو چڑھا رہا ہے اور خدا اس کو تیار کر رہا ہے کہ اس نے بھیڑوں کو چڑھا رہا ہے تو یہ ٹرین ہوگا کہ اس نے لوگوں کو کیسے چڑھا رہا ہے یہ ٹرین کو ہری ہری چڑھا گاؤں میں اس اٹھا کے محل ملے گیا جب وہ ready ہو گیا جب وہ تیار ہو گیا تو انہوں ہری ہری چڑھا گاؤں میں اس اٹھا کے وہ اس کو پیلس میں محل ملے گیا اور خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا ہے سو داؤ چوہ ہے وہ اپنے گھر میں کیوں margen lize ہے ایک دور یہ وجہ کہ وہ اپنا بیٹا نہیں سمجھ گئے اس کو وہ اپنا بھائی نہیں سمجھ گئے اس کو اور دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ داؤ جو بھیڑوں بچھ ایک دو بھیڑوں کا چوہ نمبر دو وہ شاہ وہ ستاہ لے گاتا بجاتا ہے تو گھرانے کے لیے داؤ جو ہے وہ ڈبل شرم کی بات ہے ایک تو وہ ان میں سے شاہ نہیں اور دوسری بات کہ جو داؤ ہے وہ شاہ ہی کرتا ہے ہمارا گھرانا تو ملٹری آفیسرز کا گھرانا ہے یہاں میں ہمارے تین بیتے ملٹری کے آفیسرز ہیں اور ان میں سے یہ داؤ وہ اس قدر ریچٹ ہو گیا کہ شاہر وہ کبھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر دیتے وہ بیان کے مرازموں میں سے ایک کی مالی تھا اس لیے داؤ خدا من کے زبور میں کہتا ہے زبور ستائیس کی داس آیت میں لکھا ہے داؤت نے کہا اب میرے ماں اور باپ اگر مجھے بھول جائیں تو بھول جائیں لیکن میرا خدا مجھے شاعت رکھتا ہے خدا من مجھے سنبھالے گا اس کی شن کنڈیشن کی گھرانے جب اسے زبور ستائیس کی دس آیت لکھ اس سے رکھ رہا تھا میرا باپ میرے بہن میری بھائی سب لوگ جو نے مجھے ریچیکٹ کر دیا ہے اور وہ میری فکر نہیں کرتا ہے لیکن وہ اگر آپ ضبور آگ پڑھیں تو خدا کے مطلق سوچ تا رہتا ہے اور خدا کے مطلق جان کرتا رہتا اور جان کو جاتی جھونیت کو ماننے کیلئے گیا تو سہول نے کہا کہ جھونیت کو کیسے مارے وہ تو بڑا سورہ بر جنگی مرض ہے تو داؤت نے کیا کہ کہ میں بھڑے چلا تو اور اگر کوئی ریچ یا شیر میری ایک بھیل اٹھا کے لے جائے تو میں اس کے پیچھے جاتا اور وہ سے دھاڑی سے پھٹر کے مارتا بلکہ مار ہی کرتا اور اپنی بھیل چاہ کے میں واپس دیکھ آتا زندہ پات جائے مرد دون صورتوں میں وہ نہ شیر کو چھوڑا نہ ریچ کو چھوڑا اور یہ اگر میں کہیں کہ جو اچھا چھوڑا ہے وہ ننانوے کو چھوڑ کے پیچھے جاتا ہے تو میں سوچ رہا تھا شاید داؤ دود دام کے ذہن میں تھا جو ننانوے کو چھوڑ دیتا تھا ساری بھیلوں کو چھوڑ دیتا تھا جو اچھی ہیں پھلی ہیں ٹھیک ہیں اور ایک میر جس کو شیئر اٹھا کے لے گیا ریچ اٹھا کے لے گیا خون کھا جان کر اٹھا کے لے گئے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو واپس لے گی آتا ہے اچھے چروہی کی نشانی ہے اور خدا اس کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے یہ جو نیچر ہے یہ دعوت کی نرسری خدا اسے یہاں پہ دی کر رہا ہے اس سے پہلے جو بادشا ہے ساؤ ساؤ بہر سے خوبصورت تھا دعوت اندر سے خوبصورت تھا ساؤ بہر سے مضبوط تھا دعوت اندر سے مضبوط تھا چہتی جون کو دے کے ساؤ ڈر گیا اور اس کو بارنے کے لئے نہیں گیا دعوت نے اس کو دیکھا وہ اندر سے مضبوط تھا وہ اندر سے پہلوان تھا وہ دیکھا میں جاؤ ہوں اور اس کو آگ میں نے اور آپ کے آج کی دنیا کے لوگ ایون ایماندار ان کے جو موڈلز ہیں ان کے جو ہیروز ہیں وہ کون ہیں ان کے ہیروز ہم ان کے اندر کو نہیں جانتے کچھ لوگ ان کے اندر جو ہیں وہ پبلک بھی ہو جاتے شائع بھی ہو جاتے ان کے اندر کتنے غلیز ہیں کتنے گنے ہیں لیکن آج کے ہیروز جو ہیں وہ کون ہیں میں اور آپ کے ہیروز کون ہیں میں اور آپ کن کو پسند کرتے ہیں ہم پسند کرتے جو بہر سے خوبصورت ہوتی ہم نے ان کو پسند نہیں کرنا جو بہر سے خوبصورت ہے ہم نے ان کو پسند کرنا ہے جو اندر سے خوبصورت ہے سیمیل نیرسی نے اپنی ان بیٹر کو پریزنٹ کیا جن کو وہ پسند کرتے تھے اور جو بہر سے خوبصورت خدا نے کہا میں نیر کو رد کیا پہلا بادشاہ لوگوں نے چلا تھا ساؤنٹ کیوں کیونکہ وہ بہر سے خوبصورت تھا وہ خود شوید ساؤنٹ کو دیکھ خدا نے کہا مجھے ساؤنٹ پارٹ ٹو نہیں چلیں اب میں چلوں گا اور جب خدا چلتا اقلام ایک لکھا ہے انسان چہرے دل خوبصورت ہے یا نہیں اور دعوت کے اندر کیا بات تھی آج اس کے اندر تھی جب بھی وہ خدا کے حضور میں ہوتا یا بہر ہوتا اس کے ساتھ کوئی سیچویشن پیش آتی وہ آج اس ہی کیا آتی وہ خدا کے حضور میں چھکا دیتا وہ خدا کو ساری حصر اور جلا دیتا وہ کیلہ جگر میں ہوتا اگر شیر اور ایچ بھیڑ اٹھا کے لے کے وہ جاتا اور بھیڑ کو بچا کے لے کے آتا تو وہ کوئی نہیں ہوتا جو اس پر اپریشیئٹ ہے وہ کوئی نہیں ہوتا جو اس کی تاریخ ہے جو اس کے بھیڑ جس کو بچا کے لے آتا باقی بھیڑے جب اس بھیڑ کو جو شیر بھا کے لے گیا بچنے ہوئے آپ بھی دیکھتی ہی کہ دعوت کو اٹھایا ہوا تو وہ تاریخ نہیں کر سکتے وہ ان کی تاریخ نہیں کر سکتے واہ واہ دعوت کیا کمال کیا کیا مارا اپنے شیر اور ریج نہ ٹھیک بس دیں کوئی نہیں ہے دعوت کی تاریخ کرنے کے لیے اور اس سارے کام کو جاب و کرتا تو وہ کیا کرتا کہتا خدا تیرے زورہ برہ ہاتھ نے یہ سب کچھ کیا رہا ہے آج میں نے شیر کے موں سے اپنی بیڑ بچائی ہے آج میں نے ریج کے موں سے اپنی بیڑ بچائی ہے تو خدا یہ ساری چیزیں بوچ کر رہے ہیں خدا سب کچھ دیکھ رہے ہیں دعوت کیا تھا اس جلال کو جو خدا کو دیتا تھا اسے رائٹ آر کندی شکری میں لکھ نظر میں لکھ دیا تا کہ نہ صرف وہ بل کہنے والی انتے قوم اور سمانے جو دعوت کو جانتے ہیں خدا کی تاریخ اور تمجید کر دیا یہ دعوت کی زندگی ہے وہ جانتا ہے کہ اگلی پانچ سیکنڈ تک جو سانسے میں لوں گا وہ خدا کا گفت ہے ہماری ایک سانس ایک سیکنڈ میں اکھڑ جائے وہ تا کبھی لگا کسی کو پانی میں لگا اس کو دنی لگا ہو دیکھ جو پانی میں گئے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی سانس اکھڑ جائے تو آپ دن پہلی کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کریں آپ چھوٹے سے پانی میں جائے پہ لگ سکتے ہیں یہاں تک بھی پانی ہے تو آپ اس میں تین چار آر ہوتے کھا لیتے آپ اتنے پہلی ہی کو جائے اور دعوت کی آجزی وہ جانتا تھا کچھ خدا کی طرف سے اینام ہے گفت ہے دعوت ہے اس سنس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا تھا اور اس لیے اس کی زندگی میں آپ ان چیزوں کو بڑی قصر سے دیکھ سکتے ہیں دعوت کو جب لائے گیا تو دعوت بہر آر آگیا اور جب دعوت آیا تو پتہ نہیں کال لے گیا ساتھ بیٹوں میں سے کوئی گیا یا کنوکر گیا مینشن نہیں ہے اور اگر میٹری آفیسرز میں سے کوئی گیا ہو تو وہ پہلی اقسام نہیں کرتے بھئی ساتھوں کے ساتھوں تو ایک وہ چنواہا وہ تو اپنی روٹین میں ہوگا دعوت جیسے وہ رہ رہ تھا بہروں بھیڑوں کے دودھ کی ایک خاص کوالٹی لگا اگر آپ دودھ مجھے بھول گیا کتنی دیر تک میں اپنی باڈی سے بھیڑوں کی ایک خاص سمیل ہے جو نشن ہو جاتا ہے اور جو بھیڑوں کے ساتھ رہتا تھا ڈے ڈائٹ ان کو سنبھالتا تھا ان کو پالتا تھا تو جلدی کار سیمیل جاجو ایس کورٹ کا اسرائیل کا آیا ہو آیا چلا چلا اور ہم نہیں جانتے جب وہ آیا تو اسی بدبودہ کپڑوں میں تھا شاید اور اسی طرح کپڑوں میں مٹی اور گندگی شاید لگی ہو یا ہو سکتا ہے پہلے وہ بھر میں آکے ڈرائن روم میں جانے سے پہلے اس نے جلدی سے اپنا کو ساپ پپڑے پہن لی ہونے کے باہر اس کے بدن سے مضبوط آرہی تھی اور ایک بات ہم جانتے ہیں کہ سیمیل اس وقت تک بیٹے اور جب داؤد آیا تو سیمیل کو زیادہ پریس نہیں ہوا داؤد دیں جب پہلے بات بیٹے آئے تو وہ کھڑا وہ ہر کلام لکھا اس نے کہا کہ ہاں یہی حقیق ہے جس کو خدا پسا کرنا چاہتے لیکن دول آئے تو وہ امپریسن ہوا سی بات یہ مسئل سا پیارا سا بچہ نہیں پہ لال سا اس کے بال آگیا لوگ کے گناہ میں لکھا ہے کہ وہ کھڑا نہیں اور خدا نے ترمیم کیا اور خدا نے سا اٹھ اس کو مسئل اور بیٹھ ہی یہ ہی رہے گیا اور تو بھی رہی اس کا بیٹا خدا اس کو کہا سا میں اٹھ جب خدا نے کہا تو کہ او یس میں مسئل کر گیا تو میں کو دے رہا کہ یہ شخص ہے یہ بادشوئی کرے گا اس رہی کیوں چھوٹا سا نوجوان ملال بار بار یہ بادشوئی کرے گا خدا نے کہا یہ بادشوئی کرے تو اوپر سے دیکھ رہے تو میک اپ دیکھ رہے میں میک اپ جا کر کے دے میک اپ پی پی چھے میں دل پی دل پہ پھکا تو سیمیل کا آرہی ساتھ اور داؤد اٹھا داؤد ماں تھا اور سیمیل اٹھا اور اس نے داؤد کو مسا گئی اتنے بڑے کام کے لیے کتنا بڑے کام تھا جس کے لیے سیمیل آیا تھا پورے بنی اسرائیل کا بادشوئی انوائن ہوتا لگ تھا لگ رہا تھا کہ داؤ اتنے بڑے کام کے لیے بہت ہوتا ہے یہ human approach ہے insanity approach ہے خدا کی approach کیا ہے he is the right تم نے ایک لوجوان رکھ کے دیکھ لی ہے بادشا ساؤل اسے کیا حال کی اپنا کر دوسروں کا بھی اب میں تمہیں چھوکے دیتا داؤ رجیپٹی پرس ایک سو اٹھارہ زبور میں داؤ کیا کہتا ہے پردے جلدی سے اٹھارہ زبور کی بائیس آیت دیکھنے داؤ کیا کہتا اب پھر اس کے بعد اپنو سا رادواز سے اٹھارہ زبور کی بائیس آیت کو پھر جس پتھر کو مماروں نے رد دیا وہی کونے کے سیرے کا پھر آمین داؤ کیا کہتا ہے جس پتھر کو مماروں نے رد کر دیا لوگوں نے میرے باپ نے میرے بھائیوں نے میرے کرانی نے میرے مہاشرے نے مجھے ریجٹ کر دیا اور وہی کونے کے سیرے کا پتھر اسرائیل کا بات شباب جس کی خد صبح میں چھوٹے سے گاؤں میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے درمیان کو عزت اور آنر نہیں دی وہی کونے کے سیرے کا پتھر ہو اور یہی مجھے مسیح کے بارے میں کہا ہے جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہ کونے کے سیرے کا اس لئے اس میں کہا میں اپنے دعوت آئی آپ کو آم کی چھوٹے